ایک آبی نے دکان سے گاگر مار دوائی لائی چوہے مار دوائی اس لئے لائی کیونکہ شڑ میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے تو چوہے مار دوائی خریدنا بھی صحیح ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بھال کھلانا بھی صحیح ہے لیکن دوسرے انسان کو ٹنشن ہو گیا تھا اور وہ ٹنشن کیا تھا گھر والے اس کی بات نہیں مانتے تھے جو وہ کہہ رہا تھا مجھے فرانجہ کا رشنہ کر رہے ہیں گھر والے نہیں مانتے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ گھر والے اگر آگ ماننے گا تو ٹھیک ہے مار دوائی میں گھر دوائی نہ کر کے آج ہی کھاؤں گا چوہے مار دوائی اس کا خریدنا بھی جرم اور شکا کرنا بھی جرم اس نے بھی گھر مار دوائی لائی اس نے بھی گھر مار دوائی لائی چوہے مار دوائی اس نے بھی خریدی اس نے بھی اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے اس کا خریدنا بھی اور یہ تو اور اچھی طرح سب سمجھ سکتے ہیں آج نائیوں کی دکانوں پر جو آج کے کٹوں کی فوٹو لگے ہوئے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاڑیوں والے بھی ہوتے ہیں اور اس فیشن کی بنیاد پر اگر کوئی لڑکا ڈاڑی رکھے گا تو کیا اس کو سنلتے سوا ملے اگری بات تو ڈاڑی دوسرے رکھی اور ایک مٹھی برابر رکھی ہے کیونکہ فوٹو وہی دکھا رہا ہے لیکن صاحب کیونکہ آپ کا انٹینجن ہی کچھ اور ہے آپ یہی عمل کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت کچھ اور ہے تو کوئی سوا ملے ہم سے لوگ بسا پوچھتے رہتے ہیں عورتیں کٹ کر سکتے ہیں بال کر رہی ہیں نہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سے پہلے پوچھو تم کٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہے میرے بال بہت لمبے ہو گئے اور میں کنگا کرتے کرتے مجھے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے ذاتی چند مست اور بہت درد ہوتا ہے اس لئے اخیر میں تھوڑا سا کٹ کرنا چاہتی ہوں تو جواب ہے بھی اجازت کیونکہ ازواج متحرات نے کٹ کیا ہے حجم بھی کٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے ایک عورت کہتی ہے میں کٹ اس لئے کروں گے کنگے فیشن تو جواب ہے گا حراب چھاتی خراب ہوتی ہے بہت سالی دوائیاں ایسی ہیں کہ میں الکوہل ملا جاتا ہے چھاتی تحریک کرنے کی دوائیاں ٹانکس میں الکوہل ملا ہوتا ہے جب آپ دو ڈھکن پھین گے تو بہت نیند آئے گی اب چھاتی ٹھیک کرنے کی دوائی ڈاکٹر نے دی اور یہ کہا کہ ایک ڈھکن سوا ایک ڈھکن شام اگر کوئی ابھی دوائی پیے گا تو اجازت ہے کیونکہ وہ دوائی پی رہا ہے اور دوائی کی نیت سے پی رہا ہے لیکن دوسرے لڑکے نے سوچا کہ دوائی کے پینے سے نیند زیادہ آتی ہے وہ بھی ایک ڈھکن اگر میں ساری بوتل پیوں گے تو کیسا مزہ آئے گا چنانچہ اس نے ساری بوتل پی لی چڑھ گیا نشا جیسے شراب پکر نشا چڑھتا ہے تو اس آدمی نے دوائی خریدی تو جواب اے گا اجازت ہے کیونکہ آپ دوائی کے لیے خرید رہو اور اس آدمی نے اگر یہ بوتل خرید دیے شراب کی نیت سے تو تم مجرم ہو اور اس انسان کو اجازت دے گے چیزیں کی ایک آدمی نے دکان سے گاگر مار دوائی لائی چوہے مار دوائی اس لیے لائی کیونکہ شڑ میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے تو چوہے مار دوائی خریدنا بھی صحیح ہے اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں کھلانا بھی صحیح ہے لیکن دوسرے انسان کو ٹنشن ہو گیا تھا اور وہ ٹنشن کیا تھا گھر والے اس کی بات نہیں مانتے تھے جو وہ کہہ رہا تھا مجھے فرنجہ کا رشتہ کرنا ہے گھر والے نہیں مانتے اسے کہا ٹھیک ہے پھر یہ گھر والے اگر آگ مانیں گے تو ٹھیک ہے ورنم ہے گاگر دوائی لاکر کے آج ہی کھاؤں گا چوہے مار دوائی اس کا خریدنا بھی جرم اور سٹا کرنا بھی جرم اس نے بھی گاگر مار دوائی لائی اس نے بھی گاگر مار دوائی لائی چوہے مار دوائی اس نے بھی خریدی اس نے بھی اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے اس کا خریدنا بھی جرم چلنا ایک عمل ہے چلنا ایک عمل ہے ٹھیک ہے اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور دھنا بھی ہو جاتا ہے اگر ایک آبی چل رہا ہے مذہب کی طرف تو چلنا ثواب اور اگر کوئی آبی چل رہا ہے شرابھانے کی طرف تو چلنا بھی جاتا ہے جنابی والا ایکشن کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے آپ کا انٹینشن تیہ ہو جانا چاہیے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اگلا والا عمل بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اگر والا عمل رہت ہو جائے گا جناب بعض دفعہ بہت بڑے بڑے مسلم کے فیصلے انٹینشن نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے